ہلو ہاں جی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ ہاں جی بھائیوز آپ سب کو میرا سلام جنب میں آپ کا قصہ بڑی انٹرسنگ سن رہا تھا بہت اچھا آپ نے قصہ بتایا یہ اپنا کربلا کا لیکن ایک بہت امپورٹنٹ حصہ جو آپ بلکل چھوڑ گئے ہیں آپ نے اگنور کیا ہے میں آپ کے سامنے اس کے لانا چاہتا ہوں یہ جو کربلا کی کہانی ہے یہ حضرت محمد سے ہی شروع ہوتا ہی ہے وہ آپ پچھلی سٹیم نہیں دیکھی آپ نے میرے بھائی آپ پچھلی سٹیم دیکھیں گے پچھلی سٹیم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چال جائے گا پچھلی بھی میں نے دیکھی ہے وہ وہاں پہ بھی آپ مس کر گئے اچھا بولیے کیسے شروع ہوتی ہے حضرت اللہ نے جبریل کو بلایا اور اس کو ایک کنٹینر دیا ہے اس کو کہا کہ کربلا سے ریت لے کے جا کے حضرت محمد کو دو تو وہ ریت لے جا کے حضرت محمد کے پاس جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے آپ کی امہ اسے میسے کر دے گی یہ حدیث آپ کے صحیح صحیح سطح میں ہے اس بارے میں میں نے ذکر کیا آج آج کیا ہے جی جی آج ذکر کیا ہے کہ یہ رسول کی ایک پیش کوئی تھی جس کو شاید پورا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام جو ہے نا وہ آگے چل پڑے تھے کہ آپ کے نواسے کو وہاں پہ قتل کیا جائے گا لیکن وہ خواب میں بھی آئے تھے لیکن اس کا ٹریڈ تھا کہ وہ ان کو میسیکر کریں گے اور حضرت امام صاحب جنت میں ان کا سٹیٹس ہائی ہوگا اور تبری میں بھی جو ہیں وہ جنت میں آہ جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں جن حدیث ہے سو اس کا پورا آرکیٹیکٹ تو اللہ ہے آہ تو اس میں ان بچاروں یزید کو یزید تو وہی کر رہا تھا جو آہ اللہ نے پلان کیا تھا ان کے لیے کیوں وہ مارے گا دیکھیں وہ تو پھر پوری دنیا کی سارا کچھ جائے خدا کی پلانے گئے تو اس میں شیطان کو تو ہم مورد الرام نہیں پیدا سکتے نا تو اس میں اللہ کے مقابلے پہ اگر اللہ کو ہم امام حسین کہہ جائیں تو اللہ کے مقابلے پہ یزید ہے وہ شیطان ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ نے کہا ہے تو میں مس کر گیا ہوں لیکن جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام پہ بہت بڑے عالم ہیں ان کا نام ہے کے بڑے سالیڈ میمبر ہیں وہ ان کو میں کہتا ہوں کرسٹفر کلمبس آف اسلام انہوں نے ایک سائنٹیفک چیز پیش کی ہے دنیا کے آپ نے یہ سب کو شیئر کرنی چاہیے میں نے کہا چھوڑا سا ویڈیو ابھی ان کو پلائے نہ کیجی لیکن بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کا جو چیپٹر سیونٹین آیت نمبر بارہ ہے اکارڈنگ ٹو ہم قرآن کہتی ہے کہ ہمارا یہ جو چاند ہے کسی زمانے میں پہلے یہ ایک شمز ہوا کرتا تھا یہ میں ان کا کوٹ کر رہا ہوں شمز جلتا ہوا سورج کسی زمانے میں ایک سورج ہوا کرتا تھا کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ رات کو اپنی نشانیاں مٹانا چاہتا تھا تو پھر اس کے بعد اس نے ایک میٹیئر سٹارم کیا تو پھر جو ہے اس نے چاند کو بجھا دیا تو آج کا جو ہم چاند دیکھ رہے ہیں اور اس نے پورا حوالہ دیا ہے ویڈیو کا اس کی ناسا کی اس میں صرف انہوں نے بلیٹنٹ لائی ڈال دیا ہے کہ یہ ناسا سے ثابت آئی ہے ناسا سے ثابت نہیں ہے لیکن ناسا سے ثابت ہوگا ہے لیکن لیکن انہوں نے ویڈیو دے دی ہے کہ ناسا سے ثابت نہیں ہے جانا ناسا چھ بندہ کچھ دے لائے نا پھر اس تو بادے ہو جیوں گر لائیں کارتا ہے چپٹر سیون کا کون تھی بند صاحب نے بتائی ہے چپٹر سیونٹین ورس نمبر ٹوال اچھا انہوں نے اپنا میں نے یہ ناسا کچھ بندے نے دیتا ہے کہ پھر ہی آئی جانا ہے لیکن انہوں نے چاٹ جانگا ہے نا سید بندے نو لیکن انہوں نے ناسا کو سب بھی لیکن اس ویڈیو پہ میں نے دو ہفتے بعد سورہ ایراف کی آیت نمبر بارہ نہیں سیونٹین ہے سیونٹین ہے سورہ اسرا خیر 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 ویسے آپ نے میں ایسے پھڑو تڑو لوگوں کے نام نہیں لیتا اپنے چینل پہ آپ نے لے دیا ہے خیر سے اچھا چلیں اس کو ہم دیکھ رہتے ہیں اس کو اب دیکھیں اور انجوائے کیجئے یہ کرسٹفہ کولمبس ہے اسلام کے اچھا ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کو نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی پلاش کرو اور بسوں کا شمار اور ساپ جانو مطلب کیا بات کی ہے بھا یار یہ وہی اسی بدو اللہ کی چاند ہے نا چاند ہے وہ کیسے بنا تھا زمین سے ایک جب زمین شروع شروع میں ابھی بنی تھی تو ایک پلانٹ تھا پروٹو پلانٹ چھوٹا تھا پلانٹ تھا وہ وہ زمین سے ٹکرا گیا اس کا نام تھا تھیا جب وہ ٹکرایا تو اس کی بات سے زمین کا کافی زرہ کرسٹ اٹھ کے سپیس میں چلا گیا وہ سپیس پہلے زمین کے گرد چاند کا جو مٹیریل نا اس نے رنگ بنائے رکھا کئی ملین سال تک پھر اپنی گرابیٹی کی بات سے آہستہ آہستہ وہ مل کے چاند بن گیا تو اس میں سورس کی کچھ مکنے کی تو بات ہوئی ہے وہ خدا کی کلام ہے جس کو کہ وہ نوروے یا سویڈن یا پن لاؤنڈ کے اوپر جہاں پہ چوبیس گھنٹے کے دن اور چوبیس گھنٹے کی راتیں ہو جاتی ہیں گرد میں اس رجیوں میں اس کی اس کے اس کے بارے میں صرف کچھ علم ہی نہیں ہے نا جہاں پہ نہ رات ہوتی ہے نہ جی دن ہوتا ہے رات اور دن تو آپ ایک خاص حصے میں رہتے ہیں تب آپ کو رات اور دن کا ادراک ہوتا ہے اگر آپ اسی سپیڈ سے چلنا شروع کرتے ہیں جس سپیڈ سے زمین گھوم رہی تھا نہ آپ پہ کبھی رات ہوگا نہ کبھی آپ کے دن ہوگی رات میں تو آپ ہمیشہ رات میں رہیں گے دن میں تو آپ ہمیشہ زمین میں رہیں گے تو یہ تو فالتو بات ہے دوسری بات یہ ہے یہ آیت ہی فالتو آسن بھائی وہ اس وجہ سے کہ یہ آیت دوبارہ آپ گوھر کریں اس کا ترجمہ اس میں صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ رات کے وقت اندھیرہ ہوتا اور دن کے وقت روشنی ہوتی ہے بس یہی بتایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں بتایا آپ دوبارہ سے سامنے دیکھیں نہیں پہلے ہی بتائے گل وہ شاید نہیں پتا تھی لوگوں کو یہ آیت واقعی ناساں سے نکلی ہوئی ہے اب ناساں نہیں یہ ناساں میں کچھ جائے تو تب نکلتی ہے ہاں چھٹا پورڈر ہاں چھٹا پورڈر سنت عمران خان پوری کی جائے جب تو پھر ایسی ایکسپلینیشن یہ بات قابل ایک اور ہے کہ آپ نے ناساں کس چیز کا نام رکھا ہوا اس دو ہفتے بعد اس اس ویڈیو پہ دو سو ستارہ دو سو ستارہ کومنٹس سے اور سب یہ کہہ رہے تھے زبردست اسلام is the fastest growing religion ان میں ایک بھی ایسا ان میں سے ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا کسی نہ یار جب آپ سوچ کے دوبارہ سوچو اس کے بارے میں کیا یہ اسلام is the fastest growing religion as cancer is the fastest growing disease لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے